اور ہم میں بلا تخیر دارد اختار ہوں گا سہیدت تقییہ دنکوی کو کیائیں وہ خصوص انداز میں ذکر محمد و علی محمد بیان کریں نارای تکبیر نارای نسالت نارای حیداریم حیداریم نوازی بنانکہ صلو اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي جعل الحمد مفداد ذکره و خلق العشیاء و نعوذ بتم بحمده و شکره السلاة والسلام على نبیه محمد المشتق اسمه من اسمه المحمود وعلا وعلا المتحنین للمقارم ملجود السلاة والحمد للہ الذي حدانا لحاظت وما کنا علنہ تغیالو لا وعنہ دعناللہ اما وعنو فقد قال اللہ تبرکہ وتعالی فی کتابه المحکم و خطابه المتقن و قوله احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنو باللہ و رسوله و نور اللہ انجلنا واللہ ہو بما تعملونا خبیئر سلمت اللہ حمد صلی اللہ علیہ و عمد و عالی محمد عرائی تقبیر اللہ حمد عرائی رسالہ عرائی حیدری عرائی حمد صلو اللہ اللہ حمد صلی اللہ حمد و عالی محمد دعا ہے کہ بردگار آپ سب کی توفتات میں اضافہ فرمائے گا جو افراد بشترِ علالت پر ہیں انہیں شفایاب سہر نصیب فرمائے گا جو افراد پر روزگار ہیں انہیں بارزت روزگار عطا فرمائے گا تمام افراد کے رسک اور روزی میں بسخت عطا فرمائے گا جو افراد پر اولاد ہیں انہیں اولادِ فالق عطا فرمائے گا سلطانِ کائنات ولیِ عصر کے ضبور میں تعجیل فرمائے گا بلند آواز سے صلوات پڑھنے کے تمام معایم سلام اللہ حمد صلی اللہ محمد و عالی محمد عزیزانِ قرآنی عبد گفتگو اس افق پر پہنچ چکی گفتگو کمالِ مصنوع دلیلِ سانے کے علماء سے اس مقام پر پہنچ چکی کہ کمالاتِ امبل المصنوعین کمالاتِ جنابِ رسالت ماء کمالاتِ جنابِ امیر المومنین دلیلِ سانے حقیقی ہے گفتگو اس مقام پر پہنچ چکی کہ جہاں علم اپنے کمال پر ہوتا ہے وہاں روح اپنے کمال پر ہوتی ہے جہاں روح اپنے کمال پر ہو وہاں نفس بھی اپنے کمال پر ہوتا ہے جہاں نفس اپنے کمال پر ہو وہاں قلب اپنے کمال پر ہوتا ہے قلب سے مران آپ کا دل یہ آپ کا جو دل ہے یہ قلب سے مران آپ کا یہ دل نہیں ہے بلکہ نفس کے اس نفس کے باطن کو قلب کہتے ہیں ایک نفس کا آپ کی روح کے بدون ہیں نفس کے بدون ہیں اور ان بدون کے پھر بدون ہیں لیکن روح و نفس و قلب کے باطن تو روح و نفس کے باطن تو قلب کہتے ہیں جہاں جہاں نفس اپنے کمال پر پہنچ جائے وہاں قلب اپنے کمال پر ہوتا ہے جہاں نفس نفس سے مطمئنہ بن جائے وہاں قلب قلب سلیم بن جاتا ہے جہاں نفس اپنے کمال پر ہو وہاں قلب بھی اپنے کمال پر ہوتا ہے لیکن قلب کو اپنے کمال پر پہنچانے کے لئے ضروری ہے کہ قلب میں نور ایمان بھی کمال پر ہو یعنی ایمان قلب میں جب ایمان اپنے کمال پر ہوگا جب قلب میں ایمان کمال پر ہوگا تب قلب بھی اپنے کمال پر ہوگا جب نور ایمان قلب میں کمال تک پہنچ جائے تب اس مومن کامل کی حرمت کابے سے زیادہ ہو جاتی ہے تب اس مومن کی عزت تب اس مومن کی حرمت تب اس مومن کی عزت کابے سے زیادہ ہو جاتی ہے اب اس انسان کا اس مومن کامل کے ایمان کے اور قلب کے ایک کمال کا کیا عالم ہوگا جس کے لئے حضور فرمائے کہ مسئلہ علیم کا مسئلہ دا جس کے لئے حضور فرمائے کہ علی تیری مثال کعبے کی ہے یا علی تیری مثال کعبے کی ہے اب اگر کوئی کعبے کی طرف پشت کر کے نماز پڑھتا رہے تو نمازیں موں پہ مار دی جائیں گی یا علی تیری مثال کعبے کی ہے اب کعبہ جنابِ ابراہیم کے ذریعے اللہ کی وحی کے اشاروں سے بنا کعبہ جنابِ ابراہیم کے ذریعے وحی کے اشاروں پر بنا اب ضروری ہے کہ جو مثل کعبہ ہو وہ بھی وحی کے اشاروں پر مقرر کیا جائے جو جو مثل کعبہ ہو وہ بھی وحی کے اشاروں پر مقرر کیا جائے لہذا ضروری ہے کہ کوئی آیت آئے جس پہ ارشاد ہوں کہ یا علیہ الرسول پندر جب کعبہ وحی کے اشاروں پر بنایا جا رہا ہے تب مثل کعبہ بھی اللہ کی طرف سے بنایا جائے گا جیسے جنابِ تعلوت کے ساتھ ہوا جنابِ شمعی کے پاس پاؤں آئی کہنے لگی کہ ہمارے لیے کوئی جا اپنا جانشین مقرر کر دیجئے ہمارے لیے اپنا کوئی سربراہ مقرر کر دیجئے جس کے ساتھ ملکر ہم رہے علاہی میں جہاد کریں جنابِ شمعی فرماتے ہیں کہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ نبیِ خدا اپنا جانشین خود مقرر کرتا ہے تمہیں کس نے کہہ دیا کہ نبیِ خدا اپنا جانشین خود مقرر کرتا ہے میں تمہارا سوال اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو جواب آیا وہ تم تک پہنچا دوں گا جنابِ شمعی نے پوچھا پرورتگار ان کے لیے کیا حکم ہے جنابِ شمعی کے لیے ارشاد ہوا کہ ہم نے تعلوت کو ہی کا سربراہ بنایا ہم نے تعلوت کو ہی تمہارا جانشین بنایا جنابِ شمعی اپنی امت کے پاس آئے کہنے لگے کہ اللہ نے جنابِ تعلوت کو تمہارا حاکم بنایا جنابِ تعلوت کو تمہارا سربراہ بنایا امت نے اعتراض کیا امت کہنے لگی کہ جنابِ شمعی جنابِ تعلوت کے پاس تو دولت بھی نہیں جنابِ تعلود کے پاس تو سروت بھی نہیں وہ آپ کے جانشین نہیں بلکہ ہم آپ کے جانشین ہونے کے زیادہ عہل ہیں ہم آپ کے جانشین ہونے کے زیادہ بسفر ہے یعنی اس عمت اعتراض کیا یعنی اس عمت نے اپنے کو نبیِ خدا کے جانشین سے بہتر سمجھا معلوم ہوا کہ اللہ کے بنائے ہوئے پر اپنے کو بہتر جاننا اللہ کے بنائے ہوئے پر اپنے کو بہتر سمجھنا قرآنِ مناسبوں کی قرآنی علیک ہے جنابِ تعلود کو اللہ نے وحی کے ذریعے مقرر کیا نبی کا جانشین لہذا ہم بھی اسی کو جانشین نبی مانتے ہیں جو غدیر کے بیتان میں فید کے الہی سے مقرر ہوا تو عزیزانِ گرامی جہاں علم اپنے کمال پر ہوتا ہے وہاں قلب اپنے کمال پر ہوتا ہے یہ جب قلب قلبِ سلیم بن جائے جب قلب اپنے کمال پر بہن جائے اگر آپ کا قلب اپنے کمال پر ہو تو خدا اکشان فرماتا ہے کہ اس دن آپ کے لئے نہ آپ کا مال کامائے گا نہ آپ کی اولاد کامائے گی یومن لا تنفع المال ولا بنونا کہ اس دن تمہارے نہ مال کامائے گا نہ تمہاری اولاد کامائے گی مگر جو قلبِ سلیم کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آ گیا یعنی اس دن اس کی بارگاہ میں کچھ بھی کام نہ آئے گا سوائے وہ انسان کا میاں ہوگا صرف وہ انسان کا میاں ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں قلبِ سلیم لے کر چلا جائے یعنی جس کے قلبِ جو قلب اپنے کامال پر ہوگا وہ اسے اس انسان کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کروانے گا یہ ہے آپ کے قلبِ کامال یہ ہے آپ کے قلبِ کامال لیکن اس قلب کا کیا عالم ہوگا جس کے لئے اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ جس کے لئے خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے یہ قلبِ محمد کا اعجاز ہے یہ قلبِ محمد کا کامال ہے کہ جس پر قرآن نازل کیا جا رہا ہے جب علم اپنے کامال پر ہو تب روح و نفس اور قلب اپنے کامال پر ہوتے ہیں اور اس مقام پر طلبِ حصولِ علم کے لئے علم کی چاہت کو پڑھا دے کے لئے ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں جب قلب اپنے کامال پر پہن جائے جب قلب میں نورِ ایمان اپنے کامال پر پہن جائے جب قلب اپنے کامال پر پہن جائے تب امام خمینی کے مطابق جو مدارش خودوں نے بیان کیے تو قلب کے بعد سر تمال پر ہوتا ہے قلب کے بعد سر تمال پر ہوتا ہے سر کہتے ہیں راز کو اور یہ وہ راز ہے یہ وہ سر ہے جو معصومین فرماتے ہیں جو معصومین کا وہ راز ہے وہ سر ہے جس تک کوئی انسان پہنچ نہیں سکتا اور عزیزانِ گرامی یہ ولیِ خدا ہے یہ مجت اللہ ہے جس کا سر درجہِ کامال پر ہو جب قلب اپنے کامال پر پہنچ جاتا ہے جب سر اپنے کامال پر ہوتا ہے تب وہ ولیِ خدا وہ حجتِ خدا دلیلِ سانے حقیقی ہو جاتا ہے عزیزانِ گرامی ہمیں ابتدا ہوئی تھی حصولِ علم سے ابتدا ہوئی تھی کامالِ علم سے یعنی جب علم درجہِ کامال پر پہنچے گا تب سلسلہ وار یہ تمام مدارج اپنے کامال پر پہنچتے چلے جائیں گے اور جب یہ تمام مدارج میں انسان کامال پر پہنچ جائے تب انسان برہانِ سانےِ حقیقی بن جاتا ہے گفتگو کمالِ بسنو دلیلِ سانے کے علمان سے گفتگو اپنے اختتام پر پہنچیں مجھے چند جھولے مسائب کے عزت کرنا ہے عزیزہ نے کہاں بھی چار بی بیاں ایل سی ہیں جو کربلا کے باقے کے بعد رہائی کے بعد ایک سال کے اندر انتقال کر گئے پہلی بی بی جنابِ امی لیلہ ہے جتنی دیر زندہ رہی مرقدے جنابِ رسالت ماں پہ بیٹھی رہتی اور ایک ہی بین کرتی رہتی فرماتی اکبر تیرے بعد زندگی میں نور ہے اکبر تیرے بعد پتہ ہی گزارنا مشکل ہے جنابِ لیلہ وہ پہلی شخصیت ہے دوسری بی بی جنابِ رباب ہے جنابِ رباب دھوک میں بیٹھی رہتی ایک گوزے میں پانی لے کر ایک ہاتھ سینے پہ رہتا ایک ہاتھ سر پہ رہتا اور بین کرتی رہتی اور تیسری بی بی جنابِ زینب ہے جنابِ زینب بھائی کا غم مرداش نہیں کر سکی جب رہائی کے بعد اپنے نالا کے مزار پہ آئیں تو نالا کے مزار پہ آدھر اپنے دونوں ہاتھوں کو دروازے پہ رکھا دروازے پہ رکھ کے فرماتی ہے نالا نرگِ آدھا تھا حسین درمیان میں درہا تھا ہر سمت سے دیروں کی بارشتی فرماتی ہے نالا اگر مجمع عام نہ ہوتا تو میں اپنے کلائیوں سے چادر ہٹا دی اور دکھا دی کہ نالا میری کلائیوں پر لنزیروں کے نشان ہے نالا میں تمہیں دکھا دی کہ میری بازوں پر لنزیروں کے نشان ہے یہی بی بی جب علی نے کوفے پلایا تھا اور جب کوفے میں ڈاپل ہوئی تھی علی نے جنابِ زینب کے اونٹ کی مہار تھامی فرماتے ہیں زینب محمد کا پردہ ہٹاؤ اور دیکھو یہ کوفے کا مولار ہے زینب دیکھو یہ کوفے کی کلیا ہے جنابِ زینب فرماتی ہے بابا یہ کوفے کے بازار یہ کوفے کی گلیا آپ پاس کو دکھائیے یہ بازار علی اکبر کو دکھائیے علی فرماتے ہیں ایک وقت ہوگا کہ یہی کوفے کا بازار ہوگا درگتیاں ہوگی تمہارے ہاتھ پسے گردن ہوگے ظالم کے لارے ہوگے یہ بازی کی بہن ہے